اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سیمیٹک ریسٹ میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اسفت آباد تھے صدوم اور آمورا اور یہ بڑے تجارتی مرکس تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے ایترہ کا جو ہے یہ کروس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان روٹس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بطیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کر کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سورہ انام میں رکھ دیا گیا ہے جور دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ ابباؤ الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے زمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیدہ نویت کی شئے ہے وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ ابباؤ الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منتقی اور ہم نے بھیجا لوت کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود کیا تم ایک ایسی بہیائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے ملکی نہیں کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہوا اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلن کھلنا کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیزیں کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ من دول النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم المصرفون تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو وما کانا جواب قوم ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب اللہ عنقالو سوا اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم نکالو ان کو اپنی بستی سے انہم اناسو یتتا خرون یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوت جو ہے یہ وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھی ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے اس لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن انہوں نے کہا یہ جو گھرانا ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہیں صاف ہیں تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام اخرجون من قیعتکم نکالو انہیں اپنی بستی سے انہوں مناسو یا تطہرون یہ تو بہت نیک اور پاک باز لوگ بنے پھٹتے ہیں فَانْ جَيْنَاوَا لَهُ تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مراتہ سوائے اس کے بیوی کے کانت من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں پیچھے رہنے والوں ہی میں وَأَمْتَرْنَا عَلَيْمْ مَتَرَا اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً مادون ہو گیا ہے پھر اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے فَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةِ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا صدق اللہ العصیم